اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ جیشان پروگرام میں میرے ساتھ سعید کازی ہیں اور اسلام آباد سے روز کلاسرہ صاحب ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں جاری سیاسی بہران ملک کو ہر لحاظ سے پیچھے دھکیل رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم وہی کھڑے ہیں جہاں سے یہ بہران شروع ہوا تھا ایک طرف وزیر داخلہ ان دھرنوں کو پاکستان کے خلاف بغاوت قرار دیتے ہیں تو دوسری طرف حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ مجبوری کے عالم میں وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں جی ہاں ایسا کہا ہے اعتزاز احسن صاحب نے نہ جانے ایسی کونسی مجبوری ہے کہ ایک طرف دھاندی اور کرپشن کے الزمات کو درست بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قادری صاحب اور عمران خان نے مشترکہ جدوجہد کا اعلان تو کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب یہ ساتھ نیا پاکستان اور حقیقی جمہوریت لاسکے گا یا پھر بیس دنوں سے جاری یہ جو کھیل ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گا اس پر آج بات کرتے ہیں اور اسی سے جوڑی کچھ خبریں قادر صاحب کے پاس بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بظاہر تو شاید ایسا نہ لگے کہ اس سے جوڑی ہیں لیکن شاید اس سے جوڑی ہی ہوں آپ جوڑ دیں دو خبروں کو میں جوڑوں گا ایک تو خبر آج شازیہ آئی ہے یہ جو تھر میں جو سلسلہ جاری ہے اب وہاں خودکشیاں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں اور اس میں ہم فگرز دیں گے بعض جو ایڈوکیسی گروپس ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح دوہزار گیارہ دوہزار تیرہ اور اب ان سات مینوں میں کتنی لوگ غربت کی وجہ سے وہاں پہ خودکشی کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے وہ ہے دور دراز کی بریزبین میں ایک جی ٹوینٹی کی کانفرنس ہونی ہے جہاں پہ ون نامی ایک ایڈوکیسی گروپ نے ایک ریپورٹ پیش کرنی ہے اور وہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے اور جو آج کلیس کی ہوئی ہے بعض مغرب کے اخباروں میں کہ کیسے پینتیس سے چالیس لاکھ لوگ ڈیویلپنگ کانٹریز میں مر جاتے ہیں ان تمام بینامی ایکاؤنٹوں میں یہ دو نمبر سودے ہوتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے کہ کراس بارڈر ٹریڈ جو ہے اس سے کیسے پیسہ لوٹا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپورٹ میں یہ بات شامل نہیں ہے جو میں نے اپنے طور پر اس کو ریسرچ کیا ہے کون سے ایسے مبالک ہیں جو بڑی آسانی سے یہ جو کنسیلڈ ایکاؤنٹس آپ کہتے ہیں یا جس کے لیے یہ جو یہاں سے یہ پیسہ چوری ہوتا ہے اور چوری ہو کے وہاں کیسے پہنچتا اور وہ کون سے قوانین ہیں جن کے باعث ہم پوچھ بھی نہیں سکتے تو جی ٹوینٹی سے جی ٹوینٹی کو یہ کمپین گروپ یہ جو ایڈوکیسی گروپ ہے وہ یہ اس طفح ایجنڈے پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ قوانین کو بتایا جائے کہ یہ جو ہمارے ہمی لڑائی ہوتی ہے جی پیسہ جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے تو تھوڑا سا ہم آج ناظرین کو بتائیں گے یہ پیسہ جاتا تو یہاں سے ہے مگر کہاں جاتا ہے کیسے جاتا ہے اور کیسے بینامی ایکاؤنٹ کھولنے میں مدد کرتے ہیں اہل مغرب ان لوگوں کی چلے فیلحال تم سیاسی بہران پر بات کرتے ہیں کہ سیاسی بہران ہمیں کہاں لے کر جائے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ناظرین کوئی کہتا ہے کہ حکومت جائے گی کلاسہ صاحب چودری نصار صاحب کل پارلیمنٹ میں جو کلمات فرما رہے تھے انہوں نے اس دھرنے کو بغاوت کہہ دیا ساہی تھی ساتھی پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ ان کی رہنمائی بھی کریں تو بغاوتوں کو تو بڑا سختی سے ختم کیا جاتا ہے ان سے نبتا جاتا ہے تو چودری نصار کا اشارہ بھی سختی کی طرف تھا سخت کاروائی نظر آئے گی اب شاہ جاں کل میں وہاں پہ مجود تھا تین چار گھنٹے میں نے قاضی صاحب بھی اکثر کہتے رہے تھے دیبیٹنگ کلاب کی بحث میں نے سنی ہے اور بھی صحافی تھے وہاں پر اس میں بڑے غور سے بیٹھ کے ہم نے ساری تقریریں بڑے قریب سے بھی دیکھیں ابزور بھی کیا ہے چودری نصار علی خان صاحب کی عادتیں اور سب جانتے ہیں اسلام آباد کے صحافی جو ہیں کہ بات کو بڑھا چڑھا کے اور ایسے ڈرامیٹک سٹائل میں پیش کرنا کا ان سے بہتر فن کو کسی کے پاس نہیں ہے انٹیلیجنٹ آدمی میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اپنا جو غصہ نکال رہے ہیں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کچھ ان کو احساس ہوگا وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں جو پنجاب کی ان کو وزارت حالت ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کو نہیں ملی اس کا وہ جو ان سے بدلہ لے رہے ہیں جس طرح کی وہ تقریریں کرتے ہیں اور بات کو بلکل بمباسٹک سٹائل سے پیش کرتے ہیں اب جو انہوں نے ٹرم استعمال کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو پاکستانی میڈیا نہیں ٹچ کر رہا اب ہماری تو آپ کو پتہ جب سے ہمیں پھینٹی چڑی ہے ہمیں نکال نکال کے ویگنوں سے ڈی ایس ان جی سے مارا گیا ہم بھی تھوڑے سے آپ کو پتہ سمجھدار ہو کہ اچھک زی صاحب نے ویسے کل کہا ہے کہ نوے فیصد میڈیا ہمارے ساتھ ہے کچھ پانچ دس پرسنٹ رہے گئے میں نے کہا ان کو دو چھترول کروالیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ کون سے مسئلہ ہے آپ کے پاس پولیس بھی ہے طاقت بھی ہے رینجر بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے پنجاب پولیس ہے وہ فرماتے ہیں گھس بیٹھئے ہیں آپ کے اپنے ملک کے شہری ہیں ان کے پاس شناکتی کارڈ ہیں وہ اسی ملک میں رہتے ہیں بلکل وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کا طریقہ گرگلات ہے صحیح ہے اس میں سب بات آپ کہتے ہیں گھس بیٹھئے کے ٹرم آپ پتے کہاں سے آئی تھی یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے انڈین گورنمنٹ ہمیشہ پاکستان سے جو وہ الزام لگاتے تھے انفلٹریشن ہوتی تھی کہ کشمیر میں آپ اپنے داشتگارد بھیج رہے ہیں انڈین میڈیا نے جو ٹرم ان کے لئے کوئن کا رکھی ہے وہ گھس بیٹھی ہے چودرنی سالی خان صاحب نے کل اپنے ہی ملک کے شہریوں کو انہوں نے بارو کیا ہے انڈین ٹرم انہوں نے بارو کیا کہ یہ گھس بیٹھی ہیں داشتگاردیں اور ان پر بغاوت کے ان پر پرچے ہونے چاہیے یہ ان کی تھی یہ جو پاکستانی پولیٹیشنز کا کل میں نے ایک کریکٹر دیکھا ہے جس کو ہمارا بڑا میڈیا بڑا چڑھا آکے جمہوریت کی اس لڑائی کے طور پر پیش کر رہے ارشاد عارف صاحب نے کل بڑی اچھی بات کہ ہم اس میں تھے شہید کامران کے ساری کامران شہید کے شو میں تھے انہوں نے کہا یہ جمہوریت ورسز انٹی جمہوریت لڑائی نہیں ہو رہی یہ یہاں پر ڈیموکریسی ورسز ڈینسٹی لڑائی ہو رہی ہے یہ خاندانی باہشات اور جمہوریت کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور میں ان سے اگری کرتا ہوں اس بات پر وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بات اب یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے وہاں پر گفتگو کی یہ کون لوگ ہیں میں سے موسٹلی آپ ان کی آپ ذرا کمیٹمنٹ دیکھیں کازی صاحب ورمیش ہے دو رات میں نہ گزار سکے اس طریقے سے ان کا پوائنٹ ابھی غلط ہو سکتا ہے ان کے مان لیتے ہیں وہ داشتگار تھے ہیں وہ گھس بیٹھی ہیں ان پر بم چلائیں ان پر توپین چلائیں ان پر آپ آپ اس کے ایکسپائرڈ کیمیکال ہے وہ استعمال کریں دو ہزار آٹھ کا جو ایمن جنگو میں دشمن بھی ایک دوسرے پر استعمال نہیں کرتے آپ ان پر کچھ بھی کریں لیکن ان کی کمیٹمنٹ دیکھیں کہ اٹھارہ دین سے وہ بغیر کھائے پیئے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے غلط مطالبات ہوں ہم ہنڈر پرسینٹ کہتے ہیں لیکن کیا وہ جس کا دعویٰ کرتے تھے اعتزاز احسن صاحب کہ ریاست ہوگی ماں جیسی اور کل ان کو اچھا چکزئی صاحب نے ایک ٹانٹ کیا مصوف چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے یہ پرگرام گیا کہ لیسے میں اس پر بات کرتے ہیں میں نے جو کل چیز ابزار کیا کہ پاکستانی پولیٹیشن ان میں سے مجالٹی سب تو نہیں کہہ سکتے ان میں سے مجالٹی پہلے فنانشلی تو پہلے ہی تھے کل ان کی انٹیلیکچول کرپشن جو سامنے یہ وہ زیادہ خوفناک زیادہ وہ داشت کر دینے والی ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن کل میں کلاسرہ صاحب کو پروگرام میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آیا جس پہ میرا دل ساکاش میں ہوتا تو میں وہاں بات کرتا انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا تو اس کی آرگیومنٹ میں کہیں سے ایک جواب یہ آیا کہ دیکھیں جناب وابڑا کا بندہ بھی کرپٹ ہے فلام اکمے کا بندہ بھی کرپٹ ہے تو اگر پارلیمنٹ کا بندہ کرپٹ ہے تو کیا ہوا یا تو یہ بڑے سادہ ہیں یا پھر آپ جو ہمیں سادہ سمجھ رہے ہیں پارلیمنٹ کا جو بندہ ہے وہ موسٹ پاورڈ بھول آدمی ہے وہ لا میکر ہے وہ لا کے ذریعے لوگوں کی تقدیر بنا یا بگار سکتا ہے سیکنڈلی وہ صرف قانون نہیں بناتا وہ ایگزیکٹیو کا حصہ بھی ہے اور ایگزیکٹیو کون ہے جس کے اندر پاکستان آرنی آتی ہے جس کے اندر ایف آئی ای آتی ہے جس کے اندر نیب آتی ہے وہ ان کے مطابق سارے قوانین بنا کے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا اور بات کہ اگر وہاں اوپر کرپشن نہ ہو تو جرت نہیں ہے بابڑا کے کسی آدمی کی کرپشن کرنے کی اور سیکنڈلی میں کلاترہ صاحب کی بات کی طرح بات ہو ہم میں سے کوئی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس پہ جا کے کوئی درنے دے دے لیکن بادشاہ ایک مقام ہے جس مقام سے ہمیں رائٹس ملنے ہیں میں آج کرا حسر صاحب سے سوال کرتا ہوں یہ تقریریں کرنے والوں کے بارے میں مجھے پتائیں نا کہ کس کس کنٹریکٹ میں کس کس کا کتنا ایسا تھا مجھے بتائیں آپ نے چکزہیز صاحب کی بات تو امران خان نے کر دی چلے میں الپی جی کی بات نہیں کرتا پھر کس دن کر دوں گا تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تمام جگہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے اس پہ کوئی حملہ نہ کرے اس پہ کوئی چڑھائی نہ کرے لیکن جو اس کی اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر بیٹھ کے عوام پہ بھی چڑھائی نہ کریں وہ ان کے رائٹس دیں اور اس کا جو مقام مرتبہ اور تقدس ہے وہ اگر بہال ہو جائے تو لوگ جان دے دیں گے آپ کی خاطر لیکن اگر یہ کنٹریکٹس کا اور یہ اس کا جو کھیل بن جائے جو ہم کارٹلز کی بات کرتے ہیں اور سیکنڈلی دو چھوٹے چھوٹے دھرنیاں ہوئیں میں دھرنیاں ہی کہوں گا کوئی بندے پندرہ بیس ہزار آدمی آیا آگے لگا لیا آپ کو انہوں نے ابھی تو جہاں مومنٹ ہی نہیں اٹھی تو یہ بھی آپ کے لیے سبق سیکھنے کا ہے کہ عوام تنگ آمد اور بجنگ آمد پہ اگر جہاں ریل مومنٹ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو تب آپ کا کیا ہوگا یہ پندرہ بیس ہزار آدمی آپ بھی کہتے نہیں تھک سے ہم بھی ہم مانتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی سوشل موبیلائیزیشن نہیں ہاں میڈل کلاس کے کچھ ہمیں پسماندہ غریب لوگ نظر آئے خاص طور پر قادری صاحب کے ساتھ لیکن یہ مومنٹ بن جائے گی اگر اس کا اصل مقام ریسٹور لیکن کلاسہ صاحب پیپلز پارٹی کی ذرا مجبوری تو بتا دیں جو اعتزاز احسن نے کہا کیا مجبوری میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایسی کیا مجبوری ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ جانتے ہوئے بھی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں انکرپشن ہوئی دھانلی ہوئی دھانلی زیادہ انتقابات ہے کیا مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے اس میں میں بات میں میرا خیال ہے اگر آپ اس سوال کو ڈیفر کر دیں تھوڑا صاحب کوئی پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں لے کے جائیں ذرا اعتزاز احسن صاحب کو ایک فوکس کرتے ہیں صاحب نے کوئی باقی ان پہ اعتراضات اپنی جگہ پہ یہ ٹانٹ تو انہوں نے بڑی خصورت کیا اس کو اعتزاز احسن کو ایک حضور آپ نے کسی دور میں ایک چیف جسٹس کے آپ ڈرائیور ہوتے تھے نعرے لگواتے تھے کہ ریاست ہوگی مانچ ایسی یہ آپ کا نعرہ تھا آج اس چیف جسٹس کا آپ نام لینے کو تیار نہیں پارلیمنٹ کھڑے ہو کے تقریر فرمائے اعتزاز احسن صاحب کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا تھا اور اس ملک میں میں نے عدالت تو کو ازاد کروایا تھا جب آپ گوجرہ والا تک پہنچے تھے آپ کو اس وقت کہ سپا سلار کا فون آتا ہے آپ کی باچیں تو کھل جاتی ہیں آپ منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں میاں صاحب کو بے اعتراض نہیں ہوتا کہ فوج کیوں مداخلت کر رہی ہے فوج کیوں درمیان میں آ رہی ہے اس وقت تو آپ وہاں سے ایک آرمی کہ چیف کا فون سون کے اب وہاں شادیانے بجاتے ڈھول پیٹتے واپس لہور کو چلے جاتے آج آپ کہتے ہیں مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد میں اسی پہ ہوں گا مجھے اعتزاز صاحب پہ ذرا تھوڑا سا جو ریاست ہمیں ماں کی طرح بنا کے دے رہے تھے ان پہ تھوڑا سی بات کرنے دیں آج ذرا ٹھیک ہے مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے بریک کے بعد خوش آمدد جی کلاسک صاحب اعتزاز ایسن کی بات کو یہ کنٹینیو کرتے ہیں اعتزاز ایسن صاحب میں اس لئے چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کہ ہم ان کو بہتر ایک پولیٹیشن سمجھتے ہیں بہتر وکیل سمجھتے ہیں انٹلیکچلی طور پر میں ان کو کم از کم ان کو سمجھتا ہوں پڑھے لکھے آدمی ان کے ساتھ اعتراضات کے باوجود جب وہ اس طرح ایک گیم کھیلیں گے تو میرے جیسے ان کے ایڈمیرر کو تکلیف ہوگی مثلا ان کی کل گفتگو کو میں سمپ کر سکتا ہوں کہ میرا دل تو حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار میری عزیز کے ساتھ ہے یہ کل کیوں ان کی گفتگو کا پورے کا پورا میں سمپ کر سکتا ہوں کہ لشکر آئے ہوئے لشکری آئے ہوئے ایک کہتے گھس بیٹھی ہیں ایک کہتے لشکری ہیں اور اگر یہ آگے تو انہوں نے این کو تباہ کر کے رکھ دینا ہے حضور آپ کو دو چار میں چیزیں یاد دلا دوں آپ پھر ایک ڈیموکریٹ تھے نا اگر تو آپ کو اس وقت جنرل کیانی کے ٹیلی فون پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے تھا آپ کہتے وزیراعظم گلانی مجھے فون کریں مجھے وہاں صدر زداری فون کریں یا ملک کا انٹیریر منسٹر ریمان ملک فون کریں میں ڈیموکریٹ ہوں میں فوج کی انوالمنٹ نہیں چاہتا ہم بلیب کر لیں گے آپ نے کیا آپ نے نہیں کیا سر اور جس سے یہ کارٹیلیزیشن کی قاضی صاحب اور میں رونا روتے رہتے ہیں اقبال زیڈ اینا صاحب ہیں یہاں پہ جے جی وی ایل کے یہ ان کی مسئلس ان کی پارٹرن ہے اس بزنس میں ان کو یہاں کمپیٹیشن کمیشن اور پاکستان نے یہاں چالیس کروڑ پاک اور جرمانہ کیا کہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ ان کو وقیل بن کے گئے اور ہائی کورٹ سے سٹے لے کے دیا پچھلے دس سال سے سٹے پہ کام چل رہے ہیں اب ان کے اپنے ایکٹس آف امیشن اور کمیشن دیکھتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سارے آئے ہوئے ہیں یہ داشتگرد ہیں تو ان پر بم چلائیں توپیں چلائیں اگلی بات اس پر کرتے ہیں آپ نے ایک چیف جسٹس کو اٹھایا اس کی ڈیڑھ سال آپ نے ڈرائیونگ کی اس کے بعد جتنے بھی سکینڈل سامنے کبھی آپ کو جرات ہوئی سینٹ آپ پاکستان میں کھڑے ہوگے مافی مانگیں اس قوم سے مانگیں اس ملک سے مانگیں میڈیا سے مانگیں ان لوگوں سے مانگیں جو مرے ہیں چیف جسٹس کو بحال کرانے کے لیے یہاں پر پیپلز پارٹی کے ورکر مرے ہیں بلکل یہاں بم بلاسٹ ہوئے ہیں آپ کے بہت سارے یہاں پر قتل ہوئے ہیں ٹارکٹیٹ کلنگ کی گئے بلا بلا ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کے بعد اس میں سے نکلا کیا ہے آپ کی طریق میں سے ارسلان افتخار نکلا ہے آپ نے کبھی کھڑے ہو کہ اس قوم سے مافی مانگیا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا میں ڈرائیور تھا میں ان کو ساتھ میں لے کے چلتا رہا ہوں اور مجھ سے غلطیں ہوئی ہیں سو جو اتضاد احسن کو انہوں نے کل وہ اچھک سے ہی کہہ رہے ہیں نا ذرا جرات پر مظہرہ کریں ہمارے سامنے یہاں پر تشریف لے کے ہیں ایک لاسٹ آرگومنٹ بات اس لمبی ہو جائے گی ان کی منافقتیں بتا رہا ہوں کہ پولیٹیشن کیسے منافقتیں کرتے ہیں اب کال ایک اور فرماتے ہیں انہوں نے کہا وزیراعظم صاحب یہ صاحب نے سنا ہے میں اکیلہ اپنے طرف سے بیٹھ کے ککنگ نہیں کر رہا انہوں نے کہا وزیراعظم صاحب آپ نے الیکشن چوری کیا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں ذرا سنتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی ڈیفنیشن آپ نے الیکشن چوری کیا ہے آپ چور ہیں یا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا آپ ایک قاتل بھی ہیں یہ الفاظ ہیں ان کے آپ نے چودہ بندہ قتل کی آپ کی حکومت نے ایک سو کو وہاں پہ گولیاں ماری ہیں پانچ سو دن زخمی ہوئے ہیں آپ ناہل بھی ہیں آپ قرابٹ بھی ہیں آپ کے وزیر بھی ناہل ہیں وہ بھی روڈ بھی ہیں لیکن آپ نے اسفیفہ نہیں دینا یہ وہی والا حساب ہے یہ وہی والا حساب ہے ذرا میں اس کو اپنے پر لے کے آتا ہوں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ کلاسر صاحب آپ قرابٹ بھی ہیں آپ ناہل بھی ہیں آپ قاتل بھی ہیں انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور دنیا ٹی وی میں جو آپ نے نوکری لیے اس سے چار بہتر بندے ہمارے پاس موجود تھے لیکن آپ آپ نے کوئی سفارش کروا کے تین چار لوگوں کو ملا کہ آپ نے نوکری کی ہے آپ ناہلیں قرابٹ ہیں بد دیاناتے لیکن آپ یہ پروگرام کرتے رہیں آپ صحافی رہنا چاہیے یہ آرگومنٹ ہے یہ آرگومنٹ ہے کہ اتنی ساری اتنی ساری خامیوں کے بعد کیا میں یہاں پر شو کر سکتا ہوں کیا مجھے دنیا ٹی وی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے کیا لوگوں کا میری بات سننی چاہیے اتضاد احسن صاحب نے کہا نہیں اسی کا نام جمہوریت ہے ہمارے سیاستدانوں کے نزدیک کل صاحب نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم جو یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں یہ کلاسہ صاحب ریمائنڈ کروا رہے ہیں جمہوریت کے جو تصور ہم نے دیکھتے ہم بھی اس وقت بڑے ینگ تھے جب ہم نے زندگی میں جو دو چارٹ ڈنڈے مجھے رسید ہوئے ہیں وہ جمہوریت کے دور میں ہوئے مجھے یاد ہے یہاں پہ لور یونیورسٹی میں تب خیر پرانہ کے ساتھ جو رفیق صاحب ہیں وہ محصور تھے ہمیو کالج میں اور ہم باہر سے آئے تھے ایف سی کالج سے اس وقت وہ جمعیت کے خیر پرانی کانی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم ریسٹور کیسے کریں اس کو ہم ریسٹور اسی طرح کر سکتے ہیں اب ہوا کیا ہے اب جو آپ کی سیبل سوسائیٹی ہے جو آپ کے think tanks ہیں جو heavily funded ہیں وہ ہمیں آکے کہتے ہیں اب میں نے کراسر صاحب کال بڑے غور سے آپ کی discussion کے بعد میں ایک نتیجے میں پہنچوں یہ لوگ جو blind sport backing کرتے ہیں کسی چیز کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے نظریات سے ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی اور یہ کیونکہ خود شکست خوردہ لوگ ہیں اوائل ہی عمر میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ انقلاب پہ جھنڈا لے کے سرخ جھنڈا جیسے حسن اسکری وہ عدب والے حسن اسکری کہتے ہیں دو دو فٹ اچھلا کرتے تھے زمین سے اس کے بعد ناکامیوں کے بعد انہوں نے کیا کیا دکانیں کھول اور آج سب سے بڑی بات یہ میں آج بھی کہتا ہوں کسی جمہوریت میں ہوگا اور اصلی عوامی جمہوریت میں لوگوں کا مستقبل ہوگا یہ ساری لڑائیاں کسی میننگ پھول بیعث کو کھولیں گی اور یہ جو ادارے ہیں یہاں پہ اصل بیٹھیں گے لوگوں کے پارلیمان کے جو نمائدے ہیں وہاں پہ دکاندار نہیں بیٹھیں گے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان میں صحیح لوگ بیٹھیں ان کو اٹھانے کا بندوبست کریں ہم امید رکھتے ہیں اور رجائیت بھی رکھتے ہیں اور یہ بدلے گا کیونکہ میرے پاس ایک آرگیومنٹ اکراثرہ صاحب یہ زمین ایسی تھی جس دن آسمان سے اتارا تھا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آج اس کی شکل دیکھیں انسان نے کیسے بدلی ہے مجھے یہ بتائیں اس کی سکائی لائن دیکھیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں نہیں تم آئندہ چھے سو سال ایسے ہی رہو گے یہی زلت تمہارا مقدر ہے تو ان کو یہ کہا گیا ہے اور باور کروایا گیا یہ جو آج رائی ہو رہی ہے یہ بھی پوزیٹیو ہے میرے لئے اس لیے کہ وہ باتیں آج سامنے آ رہی ہیں جو پہلے سامنے انہوں نے بیس سالوں سے ختم کر دی ہیں باتیں کر رہی ہیں غریب کی بات کرو آئین کی جو پہلی چالیس شکیں ہیں وہ کیوں سسپینڈ ہیں یا وہ کیا صرف منڈیٹری نہیں ہیں یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کسی ایک ایسے عمل کی طرف لے جا رہی ہیں کسی ایسی جمہوری جدوجیت کی طرف لے جا رہی ہیں جہاں پہ پارلیمان کی عزت بھی بال ہو جب تک عام آدمی کی عزت کلاسرہ صاحب بال نہیں ہوتی کسی ادارے کی عزت بال نہیں ہوگی یہ یہ اور اس پہ تھوڑا سا اب تھوڑا سا یہ بھی مجھے کہنے دیں کلاسرہ صاحب انہوں نے اشارہ بھی کیا انہوں نے جو اعتزاد احسن صاحب ہے انہوں نے کچھ اشارہ بھی کیا اور میں ایگری کرتا ہوں جب یہ قسمیں کھا رہے تھے کہ اس ملک میں انویسمنٹ تب آئے گی جب اقتصار محمد چودری صاحب اور مجھے خوصہ صاحب کی بات یاد آتی ہے ایک میٹی میں اپلے میں میں انہوں نے کورس کر دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ریاستی سٹرکچر میں سب سے زیادہ سٹیٹس کوک کا ادارہ کو عدالت ہوتی ہے وہ اس نظام کو اپنے تہین درست مان کے وہ اس سٹیٹس کوک کو منٹین رکھتی ہے یہ ہمیں انقلاب اس کے ذریعے لائے دے رہے تھے تو یہ بیعث ہے اور میرے خیال میں ہسری جج کرے گی ان کو جی فرمائیے صاحب اس میں اگر مجھے آپ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں میں مطلب مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے آپ سے میں بعض زفہ مجھے فیل ہوتا تھا شاید میں گھر ضروری طور پر بیعث کرتا رہا ہوں ان کا جمہوریت کا جو ہمیں اس پر ہماری ڈیبیٹ آپ کی چلتی رہتی ہے لیکن چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں یہ بلیک میل کرتے ہیں دیسے کیلئے آپ جیسے میرے جیسے لوگ ان پولیٹیشن کے ہاتھ ہوں جو انٹلیکچولی بھی قرابٹ ہیں اور ان میں سے مجالٹی اکسریہ جو وہ فنانشل بھی قرابٹ ہیں ہم ان کہا تو بلیک میل ہو رہے ہیں جو کال آرکومنٹ ہمارے وہاں پر پروگرام میں دیا جا رہا تھا کہ یہ جیسے ہاں انہیں کچھ نہ کہیں یہ جی پروسس ہے جی وہ بھائی میرے یہ نوکہ رہے ہیں یہ ایک لاکھ روپیہ مہینے کا الانس سے سمیت لے کے جاتے ہیں قوم کے پیٹ میں سے وصول کرتے ہیں ایک سیشن اس لیے بڑھا دیا گیا تین دن کے لیے انہوں نے جمعے کو پروگ نہیں کیا ختم ہونا تھا جمعے کو ایک اجلاس اس کو منڈے تک کیا تھا تاکہ تین دن کام الانس لے سکیں یہ بقیدہ چیز عامر مطین صاحب نے لکھی اپنے کالا میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرے اوپر آئے گا سارا کہ آپ ہر وقت آپ کو حکومت برائیاں لکھتی عامر مطین صاحب بہت بڑے صافی ہیں انہوں نے اپنے اس میں لکھی تھی اپنی پریس گیلری میں لکھی تھی کہ ایک سیشن کو جمعے والے دن پروگ ہو رہا تھا انہوں نے کہا سار جی اس کو منڈے کو کر دیں تین دن کا لاؤنس مل جائے گا یہ تو لیوال ہے ہمارا یہ ہمارا یہاں پر لیوال ہے جو آپ اس میں چود نصار علی خان صاحب کو ڈیموکریسی میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے رگ ڈو ہیں لیکن پارلیمنٹ کو ہم چلائیں گے یہ کیسے چلائیں گے آپ آپ خود کہہ رہے ہیں ایک سکھ 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 رہا آگیا ہے اس بات پہ میں ان سے اگری کرتا ہوں جب بھی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں اسمبلی میں بات کرتے ہوئے تو انہیں دیکھ کے مجھے یقین ہو جاتا ہے الیکشن رگ ڈو ہیں کلاسہ صاحب چودنی نصار تو آئی جی تبدیل کرنے میں آج کل مصروف ہے بیس رولز میں تیسری بار آئی جی کی تبدیلی کی گئی ہے ایسے کونسی افتران کی تلاش میں چودنی نصار صاحب جو ان کو سیٹسوائے کر سکے ان کی خواہشوں کے مطابق کام کرتے ہیں یہ شاہد جب میں نے میں نے اس دن بھی کہا تھا چودنی نصار کے ساتھ کوئی بھی ریزنبل افسر تین مہینے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ دنائے کروا کے دکھا تھے کوئی افسر بتا جو تین مہینے سے زیادہ انہیں کے ساتھ چل سکتا ہو ایک بات کال مصروف نے فرمایا چودنی صاحب کی زبان بڑی سخت تھی میں سمجھتا ہوں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ سب کو گھس بیٹھی ہے تو داشتگارد آئے ان کی بگاوات ان کی بگاواتیں میں تھوڑے جی گنماؤں ہوں آپ کو یہ چودنی سار علی خان صاحب تھی یہ میری سٹوری نہیں تھی پھر میں کوٹ کر رہا ہوں آج تاکہ میرے اوپر زیادہ وہ ایک برنٹ آتے جی آپ بیٹھ کے کرتے ہیں عزاز سید ہیں اس وقت جیو ٹی وی میں ہیں وہ ڈان میں تھے اس وقت رپورٹر تھے انہوں نے سٹوری بریک کی تھی کہ چودنی سار علی خان صاحب اور شباز شریف صاحب کی جی ایج کیوں میں چھے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف جنرل کیانی سے جب وزیراعظم گلانی تھے اور صدرزداری بیٹھے ہوئے تھے یہ بغاوت میں نہیں آتا کہ آپ کا پوزیشن لیڈر جو ہے اور آج یہ وزاعتیں مانگ رہے ہیں کہ قادری اور عمران کو پارلیمنٹ میں بلائے جا اور ان سے وزاعت طلب کی جائے کہ کیوں انہیں ملاقاتیں کی جی جی اب ان سے ذرا وزاعت مانگی جائے یہ عین کی بغاوت نہیں ہے کہ ایک پولیٹیشن جو ہے وہ بغیر اس وقت کی سٹر گورنمنٹ کے جا کے جی ایج کیو میں خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے جس کا ہمیں پتہ جو چلتا ہے وہ میڈیا سے پتہ چلتا ہے آپ نے بغاوت نہیں کیا ان کی یہ کہاں پہ لکھ ہے کانسٹوشن میں کہ ایک گریڈ بیس کے افسر کے ساتھ رات کے دو بجے چیو ملیسٹر اور چودنی سالک خان جا کے ملاقاتیں کریں گے یہ بغاوت نہیں لگتی آپ آپ اسلام آباد اس پہ لشکر آپ کشی کرتے ہیں اندر نیم آف ریسٹوریشن آف جد جد ریاست کو ماں کی طرح بنا رہے تھے مار جو ریاست کو ماں کی طرح بنا رہے تھے وہی کام کرے تو وہی کام ناجائز اور غیر آئینی ہو جاتے ہیں مجھے بریک لینے تھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہم ساتھ ساتھ ہیں یہ جملہ بلکل فٹ بیٹھتا ہے کائی صاحب امران خان اور ڈاکٹر تاریل قادری بظاہر تو کس ساؤنڈ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے قادری صاحب کنٹینر بغیر امران خان کی اور وہی سے خطاب کیا لیکن چودر نسار کہہ رہے تھے کل کہ مجھ سے پہلے سے یہ خبریں تھی اطلاع تھی کہ دونوں ہی کٹھے ہو جائیں گے تو کیسا سائنہ دونوں کا ایک کٹھا ہونا میں دیکھتا ہوں ان کی کٹھے ہونے میں کیا چمبہ کیا ہے اس میں یہ کوئی جرم ہے ان کا کٹھا ہو جانا بلکہ آپ جب چاہیں جسرہ یہ سٹوری دیرے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو زیادہ خبریں میں نے ریپورٹنگ کام کی اور میں ڈیسک بھی زیادہ رہا ہوں بگر میں بھی تو ویب پر تصویریں دیکھتا رہتا ہوں کون کون زیاو لاکھ ساب کے سامنے دس پستہ کھڑے ہوتے تھے کون کان سی آیا بھئی کہاں کہاں آپ نے اپنے کیریئر میکنگ کا زمانہ تھا تو کس کس نے کون کون سا کمپرومائز نہیں کیا اگر یہ دو پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اے وہ آئے ہیں باہر اور ٹھیک ہے بھئی اگر کوئی زبردستی زور زبردستی نہ کرے کسی امارت پہ امارت پہ کوئی حملہ نہ کرے ہاں پروٹیسٹ کرے وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ تم مل کے کر لے تو اس بھی کیا حرج ہے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ایسی میرے خیال میں یہ کوئی جرم نہیں تھا اور جو بغاوت کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ تو آپ کوٹ کوٹس ہی بتائیں گی کے بغاوت ہوئے یا نہیں ہوئی کلاسرہ صاحب یہ کیسی بغاوت اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کال میں نے یہ بھی سنا اور بڑے رویداد خان صاحب کا یہ ایک پروگرام میں میں ٹیک دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا یا جو لوگ گئے انہوں نے تو سرکار پہ الزام لگا دیا مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا ثبوت ہے مگر وہ اپنے تہیں یہ ہم کہہ رہے تھے کہ پولیس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا مظاہرین اندر آ گئے اس کے بعد ماروی میون آتی ہے کلاسرہ صاحب اور یہ کوشش کی جاتی ہے فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کرنے کی یقین ہے کوئی گیم لگتی ہے شادیہ اس میں اس پہ کل باب روان نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے دکٹر باب روان نے سینیٹر نے انہوں نے کہا جی کہ پی ٹوی قومی دارہ یہ ایسا قومی دارہ ہے کہ جس کے دو شیشے ٹوٹ گئے سارا دن دکھاتا رہا ہے لیکن اس کے دروازے کے بہر وہاں پہ پانچ سو بندے کو انہوں نے مارا بھی ہے گولیاں بھی چلی ہیں انہوں نے وہاں پہ آنسو گینس بھی پھیکی ہے کیمیکل کو انہوں پہ الزامات لگ رہے ہیں لیکن وہ ایک سین بھی نہیں دکھایا یہ ہمارا قومی دارہ جس کو چار ارہ روپیہ کا جو ہمارے اس میں سے ٹیکس زبردستی لیتے ہیں ہمارے بلو میں سے اس پی ٹی وی کو ہمارے دوست محمد مالک صاحب جو بڑے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے وہ شیر بنتے تھے دوستیں ہمارے ان کو تو جورا تنیوی زیرا کیمرہ کر وہ خود در بھی کر لیتے جب ان کا ہشہ نشر کیا جا رہا تھا دو شیشے ٹوٹ گئے ہیں تو قومی دارے کے عزت خطرے میں پڑ گئے پانچ سو بندے کو وہاں پہ زخمی کیا گیا ہے یا ہوئے ہیں ان کی گلتیاں ہوں گے آپ نے ریپورٹ کیا آپ نے دکھائے وہاں پہ امیجز دکھائے جب آپ نہیں دکھا رہے ٹیکس ہم سے لیتے ہیں ہمارے بلو میں سے آپ نے وہاں پہ بھتا تو ہم سے لیتے ہیں چاہے میں پی ٹی وی دیکھوں نہ دیکھوں آپ کو پیتیس روپے کا بھتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی نوکریاں لگتی رہیں جو ناہل آپ نے وہاں پہ لوگ اکٹھے برتھی کیے ہوئے اس پہ کوئی نہیں ہوتا سو ان کا اچھا ٹوئٹ تھا اے میں تھوڑا ساتھ ہوں چودری صاحب کی اس بات پہ اعتزاز حسن صاحب اور نصار صاحب کیونکہ کل وہ اچھائے رہے ہیں چودری صاحب کہتے ہیں ای بل گو بیک ٹو سیم آرگومنٹ یہ انہوں نے فوج کو اس میں ڈرائک کیا ہے میں مانتا ہوں عمران خان صاحب نے یا قادری صاحب اگر فوج پہ اشارے پہ چال رہے ہیں تو غلط کرنی انہیں نہیں کرنا چاہیے ایک ڈیموکریٹک انہیں طریقے سے فائٹ کرنی چاہیے لیکن کیا میں گستاخی کر سکتا ہوں یہ راستہ دکھایا کس نے تھا فوج والا جب عمران خان اور قادری صاحب کو پتا چلے گا کہ یہاں فوج کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے ہی جنرل کیانی کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے ہی آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں یا اتزاز احسن صاحب ایک آرمی چیف کی کال پہ ہی دوبارہ اپنے چیف جسٹس کو بحال کر سکتے ہیں تو قادری صاحب اور عمران کو بھی یہی محسوس ہوا کہ پاکستان میں جو پاور کا راستہ ہے وہ جی ایچ کیو سے جاتا ہے کیونکہ یہ راستہ آپ نے ان کو دکھایا ہے لیکن فوج کیس کی تردید کر چکی ہے جو بھی جعوید حاشمی نے کشاپات کی ہے ہم پچھلی ہم اس میں بات کر رہے ہیں جو پچھلا یہ کچھ کرتے رہے ہیں تو کال اتزاز صاحب نے کہا اور آرگومنٹ دیا کہتے ہیں جی عمران خان بات کرتے ہیں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہ اس طرح مظہرہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ چھوری کوئی غلیل ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کا سسکم بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے ڈنڈے وہاں پر لے کے نکلنے پر کلا وہاں پانچ سو بندے کو آپ اسپتال بھی نہیں دیشتے ہیں یہ انٹلیکچول کرپشن ہے جو میں اتزاز احسن صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ انٹلیکچول کرپشن فرما رہے ہیں یہ غلط آپ بات کر رہے ہیں غلط آرگومنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ممکن ہے یوں کہ میں کے چودہ لوگوں کو گولیاں ماری جائیں ایک سو کے موں پہ برسائی جائیں گولیاں وہ حکومت رہ سکتی ہے وہ تو اتنے ضمیر والے لوگ ہیں وہاں پہ کہ حملہ ہوتا ہے عراق پہ برٹن پہ حملہ نہیں کرتا برٹن کی فورسز عراق پہ جاتی ہیں دس لاکھ لوگ بہر آتا ہے وہاں برٹن میں دس لاکھ لوگ کہ آپ جا کے عراق کے شہروں کو کیوں مار رہے ہیں آپ ذرا ذہن میرا کہتزاز صاحب اس طرح ڈسٹارشن مت کریں آپ اس طرح انٹلیکچول کرپشن کا جو شکار ہو رہے ہیں ٹینڈ ڈوننگ سٹریٹ میں ممکن ہی نہیں ہے وہاں پہ جو لوگ وہاں عراق کے حملے کے اپنی حکومت کے خلاف دس لاکھ لوگ آ سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عراق کے شہروں کو مارتے چودہ شہروں کو گولیاں مارتے سوہے لوگوں کو سوپ کے سوپ کو زخمی کرتے وہ حکومت رہ سکتی تھی آپ کا خیال ہے وہ ایسا ہونے ہی نہیں دیتے سو آپ کے مثالیں حضور غلط ہیں کیونکہ آپ بھی اس کارٹل کا حصہ ہیں جس کی بات میں ابھی یہ قاضی صابر میں روتے ہیں آپ بھی ایل پی جی کا بزنس ہے آپ کا بہت بڑا آپ بھی سٹیٹس کو کہ ہم ہی ہیں آپ بھی ہارے سٹیل میل میں ڈھائی کروڑ کی فیس لیتے ہیں جو سکینڈل آیا تھا بہت بڑا اور بزاعتیں پیش کر ڈھائی کروڑ کی فیس آپ نے بھی لیوئے سو آپ جو ریاست مان جائنسی ہے وہ آپ جہنسے لوگوں کے لئے بن گئی ہے ان لوگوں کے لئے بیٹھی ہوئی نہیں ہے جو آپ سے مانگ رہے ہیں جس وزیراعظم کے ساتھ آج یہ کھڑے ہیں انہی وزیراعظم نے انہی کے یوسف رضا گلانی صاحب سے سٹیفے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جو الزمات ہیں عدالت آئیں اگر ثابت ہو جائیں سزا بھکتے نہیں تو اپنی سیٹ پر واپس آ جائیں وہی مطالبہ ان کے لئے آئینی ہوتا ہے اور عمران خان کا مطالبہ غیر آئینی ہو جاتا ہے میں ایک اور بات کرتا ہوں بات کلاس صاحب یہ بتائیں یہ ذرفکار علی بھٹو کی لیگیسی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی صلاحات اس نے کی تھی آج ذرفکار علی بھٹو کو بھی بڑا لیڈر ہر چند کے انہوں نے فوج کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے عمران خان نے اور بہرحال وہ ذرفکار علی بھٹو سے بڑا لیڈر تو قید عظم کے بعد اس کی تاریخ میں نہیں آیا آج مجھے بتائیں کہ ان کا منشور کہاں گیا ان کی اساسی دستہ ویز کہاں گئی ان کی نام پہ پانچ سال طویل ترین یہاں پہ حکمرانی کرنے والے گلانی صاحب یہ کہتے ہوئے سنیں گئے اور بات ازاں انہوں نے نیم سی اس کی تردید بھی کہ ان کی پالیسی سے مجھے اتفاق نہیں تھا اب بات یہ ہے آج اور ایک اور بہت بڑی دکھ بڑی داستان جو میں کسی دن بیان کروں گا کہ اصل جو لیڈر تھے اس ذرفکار جن کے خانوادیں تباہ ہو گئے اس ریاست سے لڑتے لڑتے اس وقت کیونکہ پہلی دفعہ 68-69 میں عوام کے نمائدوں نے آکے اقتدار کلیم کیا تھا ذرفکارلی بھٹو کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا ایک اور کلاسیسا بڑی بیعت ہوتی ہے اس بیعت کو زیاو لاک اور بھٹو کی لڑائی آپس میں بنا کے اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے ایک مذہر اس لڑائی کا یہ بھی تھا مگر دوسرا مذہر اس کا یہ تھا کہ انگریز نے جو کلاسز یہاں طبقات بالا پیدا کیے تھے جو جگہداری یہاں پہ قائم کی تھی اس کو جن لوگوں نے آکے چیلنج کیا ذرفکارلی بھٹو کے پیچھے وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ کون 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 سے لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ میں مل کے ساتھ ان کو کچلنے میں انسٹرومنٹل ہوئے تو بات یہ ہے کہ آج چن چن کے آج گناہ ہے انقلاب کی بات کرنا پیپلز پارٹی میں کوئی بندہ نام نہیں لیتا اصلاح سیدھا ستویل کی کوئی بات منشور کی کوئی بات نہیں کرتا آپ جو بات کرتے ہیں آپ جو بات کرتے ہیں یہ لڑائی ایویل ریپیٹ ایک سٹیٹس کو کے خلاف ہو رہی ہے اس کو دبا دیں یہ داشتگرد ہیں یہ گھس بیٹھے ہیں ان پر بم مارے ہیں ان پر ایکسپائرڈ آپ آنسو گھنس پھینکے کیمیکل یوز کریں سارا آپ اس کو وقتی طور پر دبا لیں گے ایکول ڈسٹیبیوشن آف ریسورسز نہیں کریں گے چاند پاور فول لوگوں کے ہاتھوں میں کارٹلیزیشن نہیں ہوگی مارکیز کے آپے اپنے کابو میں نہیں آئیں گے یہ چیزیں خطب آپ ان کو شادہ تھوڑی سی بات یہ دیکھیں یہ لوگ کاؤں ہیں ہمارے ٹی وی چینلز میں جاتے ہیں لوگوں کے انٹرویوز نہیں کریں میرے لئے بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ موسٹ آف آپ دن آر فرام سعود سعود پنجاب میں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ آپ اس اکسریت جو ہے عورتیں ہیں بچے ہیں اور وہ ڈیڈیٹیٹڈ 18 دنوں سے ان کا پانی باندھے ان کی روٹی باندھے ان کو ٹویلڈ نہیں جانے دے رہے آپ نے ان کو وہاں پہ وہ کیا تشدد ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے ایون دین وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے جب تک ہماری ڈیمانڈز نہیں ان کی کمیٹمنٹ تو دیکھیں آپ ان کو ریاست پھر جائے نا ماں اتضاز ایسنس آپ کہتے ہیں ریاست ماں جائے سی ہے تو امہ حضور پھر تشریف لے جائیں اور ذرا وہ جو عورتیں بیٹھیں ہیں بچے بیٹھیں ان کے ساتھ دو چار منٹ دن بیٹھ جائیں کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے آپ ہمیں بتائیں مسئلہ کیا ہے ہم آپ کی آباز اٹھانے کو تیار ہیں پارلیمنٹ میں کہ پارلیمنٹ یہاں پہ ایلیڈ کا کلاب بن چکی ہے کہ ڈھیڑی کروڑ پہ کی فیس لے فیس لے نمارا وکیل جی جی ویل میں ایک بزنس پارٹنر جس کی اپنی فیملی کے انٹریسٹ رہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ریاست ماہ جنسی ہوگی آج اتضاد احسن صاحب پہلا کام کریں اگر پارلیمنٹ آج جائیں پہلے اس قوم سے معافی مانگیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کو غلط بحال کروایا تھا اس میں جو ارسلان استخدار صاحب نکلے انہی کی وجہ سے نکلے اس پہ خموشی ہے جائیں قوم سے معافی مانگیں پھر میں ان کی بات کو غور سے میں ان کو سنوں گا پہلے صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں تھوڑی سر بات ان کی مان لیتے ہیں مجھے بریک لینے دے بریک کے بعد واپس آتا بریک کے بعد پوش آمید اتا ایسا مشاوکی پروگرام ختم ہونے سے پہلے تھر پارکر کے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو بچارے مجبوری میں خودکشیان کر رہے ہیں تھر پارکر کے ساتھ ساتھ میں ایک سٹوری اور بھی ریلیٹ کروں گا وہ بھی ہمارے ساتھ رہے لیٹے ڈی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کلاس صاحب ایک ریپورٹ آئی ہے اور وہ ریپورٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو خودکشیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلل نکلا ہے وہاں پہ بڑے عرصت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مقیت سالی ہے اور بڑے ایشوز ہیں اچھا اب کلاس صاحب اس میں یہ ہے کہ میرے کان میں بہت میرے خیال میں کچھ ہو رہے ہیں کلاس صاحب کمن بیک ٹو دس کہ یہ جو تقریباً دوہزار گیارہ میں خودکشیاں ہوئیں وہاں پہ چوبیس کے قریب تھیں دوہزار بارہ میں پہنتیس بتائی گئیں اور پچھلے سات باہ میں اکتیس خودکشیاں ہو چکی ہیں اور آپ کچھ تئیس اگست کو ایک مارو بھت نامی خاتون نے سموں بھیل جگہ ہے جو چھا چھروں سے دو گھنٹے دور ہے وہاں پہ اس نے خودکشی کیے اور وہاں پہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو سماجی کارکون اور جو انجیوز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب لوگ اتنے تنگ ہیں کہ وہاں اور یہ جو جگہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ ایک دہی مرکز ہے اور اس ایک دہی مرکز کو بھی ہسپتال لکھا جاتا ہے اور یہ جو اب خوشکسالی چل رہی ہے یہ نائنٹین فارٹی سیمن اور ایٹی سکس میں دو خوشکسالیاں ہوئی تھی اسے بڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جانوروں کو صاف پانی اور ان کا ذخیرہ نہیں کیا جاتا وہ ان کی ضرورت ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے اب میں کراسہ پہ ایک اور سٹوری پہ آتا ہوں جس کا روزانہ ذکر ہوتا ہے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے بھی بات کرتے ہیں اور یہ سٹوری ہے جو کہ آج بڑی سپلیچ ہوئی ہے بڑے اخباروں میں دنیا کے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ٹوینٹی کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں ایک رپورٹ آئے گی جو ایک ایڈوکیسی گروپ کی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ ایک ٹرلینڈ ڈالر سے زیادہ رقم یہاں سے باہر منتقل ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے پہلی بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ کراس بارڈر جو ٹریڈ ہے اور وہ بھی تین سیکٹرز میں گیس آئل اور جو منرلز ہیں اس میں سے جو دیاریاں لگتی ہیں یہ سارے کا سارا ایک ٹرلینڈ ڈالر بجاتا ہے اور اس پیسے سے اگر اس کو ہم ٹیکس کریں اور اپنے ریاست میں استعمال کریں تو اس رپورٹ کے مطابق پینتیس سے چھتیس لاکھ لوگوں کے زنگیاں بچائی جا سکتی ہیں جن کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں اب آگے میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو بات بتاؤں گی یہ پیسے وہاں پہنچتے کیسے ہیں جو ہماری پارلیمنٹ کے کرنے کا کام ہے سب کو روکنے کے لیے اس میں ایک اور سٹیڈی ایکانومس کی کہ تین ہزار سات سو لوگوں کو خاطر لکھے گئے جو ایجنٹ ہیں یہ بینامی اکاؤنٹ جو کھولتے ہیں ان میں سے فورٹی ایٹ پرسنٹ نے مناسب کاغذات طلب ہی نہیں کیے ان میں سے جو آدھے ہیں انہوں نے تو کوئی کاغذی طلب نہیں کیا کہ جو کنسیلڈ وہ کھولتے ہیں وہاں پہ جو اور اس میں جو میرے لیے عیرت کی بات تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ ان سب کی اکاؤنٹ کیمن آئرلینڈ میں ہیں یا یہ جو دوسرے سیف ہیونز میں ہیں چار ملک جو سامنے آئے ہیں جہاں بڑی آسانی سے آپ دو نمبر پیسے کے لیے باہر سے آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں ان میں یو ایس امریکہ ہے یوکے ہے آسٹریلیا ہے اور آئرلینڈ ہے تو یہ بیسیکلی جو آج پوری دنیا میں بھی شہر اٹھ رہا ہے کنکریٹ باتیں ہم سے کریں اور یہ رپورٹ ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ آپ 35 سے 40 لاکھ لوگوں کی سالانہ زندگی یہاں بچا سکتے ہیں ورنہ چھاچروں میں اور ہر جگہ پہ بندے جی جی کمنٹ کریں گے کارجی صاحب اس کے بعد کیا کومنٹ ہو سکتا ہے جو اس کے ہم نے خرشید شاہ صاحب کی جذباتی تقریر اس دن سنی تھی جمعہ والے دن میرے جیسے پندے کے آنسوں نکل ہے مصوف اتنے جذباتی ہو گئے ان کے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں اپنے صوبے میں یہ سندھی ان کے پورے کا پورے بچارے سب سے زلز ظلم ستم کا شکار ہیں اور انہی کے ہاتھوں شکار ہیں اس کے لئے ان کے آنسوں نے نکلتے کبھی میں نے جذباتی تقریر خرشید شاہ کی نہیں سنی اور نہ کبھی سنائیں گے نہ اعتزاز حسن صاحب ذکر کریں گے کہ اجنات تھار میں کیا ہو رہے کیونکہ بڑے صاحب کا حکم ہے یہ وہ منافقت ہے جو الیٹسٹ ہمارا کلب بن گیا ہے جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ملا لیا ہمیں چائے پہ بلا لیں گے کھانا کھلا دیں گے مجھے آتے جائے تو ہیلو ہائی کر لیں گے میرے گھر میں عام کی ایک دو پیٹیاں بھیج دیں گے تو سمجھیں گے بس صاف ہی تو ہمارے ساتھ ہے اب اس نے تبلہ میرے لئے مارنا ہے اس نے میرے لئے باتیں کرنی ہے ہم مطمئن ہیں کہ میرے صاحب سے سلام دعا ہے میں صاحب کا بالکل خاص ان کا وہ ہوں اٹھتا بیٹھتا ہوں مجھے کبھی کبار فون کر لیتے ہیں میرے بچے کے خریعت پوچھ لیتے ہیں سو میرا تو کام ہو گیا میں تو وزیروں سفیروں میں اٹھتا ہوں یہ ہمارے مسائل ہیں یہ میرے بھی مسائل ہیں یہ ہم صاحب کیوں کہ ہیں جو ہم ان کو بیٹھ کے یہ چیزیں یاد نہیں دلاتے جو قاضی صاحب اکثر روتے رہتے ہیں یہ قاضی صاحب کی وہ چیزیں ہیں جب عمام سنتی ہے کہ ایک طرف تو یہاں پہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز نے کے پی کے میں جا کے لکی مروت میں انہوں نے کروڑوں روپے کے فانڈز بیچے آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے کمیشن بھی کھائے اور کے پی کے میں جا کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو ہم پہلے بھی دے چکے میں دوبارہ بھی کل لے آتا ہوں جو ہمیں آج وہ داشتگرد بتا رہے ہیں کہ عوام داشتگرد ہے بھی عوام داشتگرد ہیں یہ آپ لوگ جو ہیں جو ہر ایک سعودے میں کمیشن کھاتے ہیں ہر ٹرانسفر پوسٹر میں آپ پیسے لے رہے ہیں آپ کے پی کے میں اتنے بڑے نام ہیں نواز لیگ کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں کیوں لیگ کے چودری ایون چودری شجاعت نے اپنے ایک کروڑ پر کا فانڈ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے دے دیا تھا اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا رہے جاتے ہیں مجھے آپ بتائیں صحیح بات ایک موقف آیا ہے ایک موقف آیا ہے ندیم افضل چاند صاحب کا مجھے میسج آیا وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی پیوز پارٹی میں لوگ ہیں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں مگر یہ انہوں نے اطراف کیا ہے کہ تھوڑے رہ گئے ہیں اللہ تعالی انکلاب کی بات کرتے ہیں چلیں ان کی بھی ایک اس لیے ندیم افضل چاند صاحب بڑے دبانگ آدمی ہیں میں نے ان کی پبل ایک آنٹس کمیٹی ان کے بھکتا ہے یہ دبانگ آدمی ہیں ان کے بھی ہر انسان کی طرح جیسے ہمارے اندر فلاز ہوں ایک دو انمی ہوں گے لیکن ایک پھر جب وہ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ جو لسٹ بنتی تھی اس میں شامل تھے جو تھوڑا سے انڈیزائربل اس میں ایلیمنٹ تھے آج شازے آپ نے یہ ملحظہ فرمایا ایک یہاں پہ انجیو کا ایک سروے چھپا ہے جی جی یہ کاپ پہ کھا کر تھوڑا اس پہ لے کے انہوں نے کہا ہے جناب کہ وزیراعالہ پنجاب صاحب جو ہیں کار کردگی کی لحاظ سے حکومت پنجاب اور وزیراعالہ سر فیرست ہیں 65% نے شہباز شریف کو بہترین قرار دیا پروید پھٹک دوسرے عبدالمالک تیسرے قائم علی شاہ کا چوتھا نوبر جو مقابلے میں ہیں ان کو بھی تو اپنا مال بھی تو دیکھو ان کے مقابلے میں تو یہی آنا تھا برحال یہ جو سروے ہے یہ ساختہ پل ڈیٹ ہے میرے خیال میں برحال جو بھی ہے تو میرے خیال نادی صاحب انٹرسٹنگ بتا ہوں بات آپ کو اسی انجیو کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں اس کو فنڈیں کہاں سے ہو رہی ہے انہوں نے کبھی ہمیں بتایا ہے کہ پیسہ روکڑا ان کو کہاں سے ملتا ہے پھر خلاف اعلان لکھ کریں ہمیں اڈریس مجھ باتیں کہاں سے ہو رہی ہے اچھا اگلا سنیں یہ وہ بڑے الیٹسٹ کلب کے یہ ٹھیکے دار ہیں یہ خود بہت بڑے الیٹسٹ ہیں بڑا مالہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے اور آڈٹ کرانے کو بھی تیار نہیں ہے ملک لے جانے ہیں پولیٹیشنز ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہوتے ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں سارے کا سارا یہ لوگ یہ جن کی یہ سروی آج چھپا ہے جنہوں نے موسٹ پاپلر ڈیکلیئر کر دیا کیسے آپ دیکھیں کہ سوشل جو سیٹی وہ سوشل سیکٹر کے جو نمیندے تھے آپ ان کا دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کلابوریشن کر لیا پاورفل ایلیٹ کے ساتھ اب ان کے انٹریسٹ بھی انہی پاورفل طبقات کے ساتھ مل گئے کہ یہ لوگ رہیں گے تو ہماری دکان چلتی رہے گی ان سے یہ پوچھیں حضور یہ ممکن ہے کہ ایک سرویز میں چودہ قتل ہوتے ہیں نہیں چودہ قتل ہوتے ہیں سو لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں اتنی بڑی مومنٹ چلتی ہے وہ کہتے ہیں ہیس دا موسٹ پاپلر ان پر قتل کے کیسےز ہو گئے ہیں وہ گھر سے نکل نہیں رہے جب سے جسٹس باکر کی ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد اس کے بعد گھر سے کوئی نہیں نکلتا ساری جسٹ مورڈ ٹاپ میں ہوتے ہیں نہیں اقلاقہ آپ سندھ بھی تو دیکھ لیں سندھ میں کیا ہو رہے ہیں تو بلکستان میں کیا ہو رہے ہیں وہ چوتھے نمبر پر ہیں وہ تو ایک لوٹ مار کی وہ تو ایک اور داستان ہے کئی دفعہ مطلب ہے وہ تو آسم اسائن اکیلا ہی کافی ہے ڈاکٹر آسم نے جتنا لوٹ مار کر کے گئے ہیں وہ اکیلا ہی کافی ہے اب رحمان ملک صاحب کی سو کہانی ہے جو ہم سنانے کو آپ آج کل وہ نکوشیٹ کر رہے ہیں جناب وہ سب سے بڑے پیس میکر مرج کر رہے ہیں میرا سیمپل سج یہ ہے یہ جو ہمارا ہمارے سوشل سیکٹر کی انجیوز ہیں اچھا ان کا ایک اور انٹرسٹنگ پیل ہوا ہے آج کل ہمارے لبرل اور میرے پروگرسیف دوستوں کا انیس سو نینانوے میں ملکل آپ شامل ہو جائیں لبرل اور پروگرسیف طبقہ ان کے ساتھ کھڑا تھا آج وہی لبرل اور طبقہ جو ہے وہ نوازیف کے ساتھ کھڑا تھا آپ پروگرسیف نہیں رہا آپ ترقی پسندی کی جگہ ذاتی ترقی پسندی آگئی ہے پہلے ترقی پسندی یہ جو ہمیں لبرل ہمارا پروگرسیف ہے اور میں بھی ان میں شامل ہوں میں بھی اپنے آپ لبرل اور پروگرسیف میں لیبل کرتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس پر اپنے آپ آرگومنٹ لیکن کیا ہی لبرل پروگرسیف پر بات نہیں ہو سکتی کہ بارا اکتوبر انیس سو نینانوے کے بعد حضور آپ جنب شرف کے ساتھ روشن خیال لگتا تھا کتے اٹھا کے سامنے آتا تھا اور آپ انہوں کی آپ ساؤت تریفے بتا آج آپ نوازیف صاحب کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ نوازیف کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں ریزنز ہیں چلو جیسا تو ایسا پولیٹیکلی الیکٹڈ ہے ایک مافی تو مانگ لیں اس قوم سے کیا بارا اکتوبر کو غلط کر رہے تھے یا آج غلط کر رہے یہ عجیب مولک بنگیا ہے جس کا جو جی چاہتا ہے اپنی پوزیشننگ چینج کر لیتا ہے چودی اٹھا اور پھر کوئی اس کو مافی بھی نہیں مانگتا عمران خان کو کم از کم یہ ہے کریڈٹ عمران کو یہ کریڈٹ ہے اگر اس نے فوجی مارشلہ کو سپورٹ کیا ہے جو غلط کیا ہے اور فوج کے ہاتھ ہمیں کھیلتا ہے لیکن کم از کم وہ تسلیم تو کر لیتا ہے کہ میں نے غلطی کی اعتزاز ہے سن تو آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے ڈیر سال مومنٹ چلائی ڈرائیونگ کی اور درمیان میں سے میں نے ارسلان افتقار نکال کے قوم کو دیا اس پر بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں گھوز بیٹھے آگے میں چاہتی ہوں کلاسرہ صاحب جاتے جاتے ہم ذکر کر لیں روزنامہ دنیا کا ہاتھ سیکن انیورسری ہے سب سے پہلے تو روزنامہ دنیا کا پورا سٹاف اور آپ اس کے ایک پاپولر کالمسٹ بھی ہیں ہم آپ کے ریڈر ہیں بھئی پین ہیں مبارک بات کلاسرہ صاحب اور روزنامہ دنیا کا سٹاف جہاں جہاں کام کرتا ہے روزنامہ دنیا کو پڑھنے والوں کو مبارک بات جو آپ نے کہا تھا کہ یہ آج جا رہے ہیں یہاں پر اسمبلی میں ساڑھے پانچ پونے چھے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اس بات کو اب آگے بڑھائیں اور پھر میک شور کریں کہ وہ ریفارمز ہوتی ہیں میرے خیال میں یہ بات تشنا رہ گئی تھی بیرکل قاضی صاحب لاصلی رہ گئی آپ نے اچھا ریمینڈ کر رہا ہے جاتے جاتے پر امران خان صاحب بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں ریاضی کی طرح پولٹیکس نہ کریں یہ ریاضی کا سوال نہیں ہے آپ بھی تھوڑی فلیکسی بلیٹی کچھیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں امران خان کو بڑا سیمپل سکھ کر رہے ہیں جوید حاشمی صاحب کسی کی پوزیشن نہیں خراب کر سکتے اپنے ہی کرتے رہتے ہیں یا لہتا بیہت سے کسی وقت اس کو پھر بات کر لیں مجھے تم لگتا ہے یہ مل جل کے عوام کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں کلاسی صاحب بارک اللہ تعالی ان کو بھی ادایت دے عوام کو بھی ادایت دے جوید حاشمی صاحب پہ ہم کل بات کر لیں کہ امران خان صاحب کو ابھی بھی آج اسطیفے نہیں دلوانے چاہیے ان کے پارلیمنٹرین جائیں جیسے جوید حاشمی صاحب نے کل بڑی اچھی تقریر کیے اس طرح جائیں زمیر جگاتے رہیں جوڈیشل کمیشن کو فالو کریں میں آپ کو شرطیا کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن کو امران خان سیریسلی لے لیں تین مہینے کے اندر جوڈیشل کمیشن ثابت کر کے دے گا یہ ریکنگ ہوئی ہے جیسے جسٹس باکر نے لاہور میں کر کے دیئے کہ وہاں پہ جو ٹاپ اللہ تعالی یہ زمیر تو بچارہ بستر مرک پہ ہے یا جوڈیشل کمیشن کلاثرہ صاحب یہ بستر مرک پہ اللہ تعالی زمیر کو زمیر کل امار چودری نے اپنے کولم میں ایک سوال چھوڑا تھا کہ کیا جعوید حاشمی کو ایک اہم شخصیت نے وزیراعظم سے ملوایا اس کے بعد انہوں نے دو پریس کانشنسز کی اگر یہ درست ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ چند روز پہلے بانٹنے والے کروڑوں روپے جو تھے وہ کام دکھا گئے میں نے اس پر آپ کا کومنٹ لینا تھا لیکن میرے خیال میں اس لیے ہم کومنٹ کسیل یہ نہیں کریں گے کلاسرہ صاحب ہم نے نہ کروڑوں دیکھے ہمیں تو ملیں گے تو ہم دعای دیں گے اس لیے میرے خیال میں امار چودری اچھے کالم لکھ رہا ہے لیکن کلاسرہ صاحب یہ تو ریومل چلتی ہے اگر ثبوت نہ ہو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے نہیں آج کازی صاحب آج حرون رشید صاحب نے بھی بڑے اہم سوالات اپنے کالم میں اٹھائیں انہوں نے بھی کچھ صاحب چیوں کالم نگاروں کا کچھ ملاقاتیں وغیرہ آگے پیچھے وہ درمیان میں سنا ہے کہ کچھ گو بٹوین لوگ چلے ہیں آج حرون صاحب نے کچھ اچھے پوائنٹس اٹھائیں وہ بھی کالم آج پرنگے والا ہرون رشید صاحب ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبریت دنیا ٹی وی ڈال ٹی وی پر اجازت دیں اللہ حق